بھارت ماتا کی انقلاب وندے گزب ہی ہو گیا عدبت چمتکار اکلپ نہیں ہے ایسے لگتا ہے جیسے کل کا ہی دن تھا دس ساڑھے دس سال پہلے 26 نومبر 2012 کو ہماری پارٹی بنی تب تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کی ایک ایمیلے بھی بن پائے گا یہ بھی امید نہیں تھی کی ایک ایمیلے بنے گا اور آج دس ساڑھے دس سال کے اندر آم آدمی پارٹی دیش کی راشتری پارٹی بن گئی ہے تیرہ سو سے زیادہ پارٹی آئے دیش میں پورے دیش میں تیرہ سو سے زیادہ پارٹی آئے اور ان میں کیول چھے پارٹی آئے پارٹی آئے اور ان چھے میں سے کیول تین پارٹی آئے جن کی ایک یا ایک سے زیادہ راجیوں کے اندر سرکارے ہیں ان تین میں آم آدمی پارٹی آئے ہیں بی جے پی کانگریس آم آدمی پارٹی تو سب سے پہلے میں سب ہی کارکرتاؤں کو تہے دل سے بہت 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 دیتا ہوں سب ہی سپورٹرز کو ہمارے شکچنتکوں کو ہمارے ووٹرز کو اور سب سے زیادہ ہمارے کرٹیکس کو جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں سمیں سمیں بھی کہ ہم کیا گلتیاں کر رہے ہیں ان سبھی لوگوں کو میں تہے دل سے بہت 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 دیتا ہوں شکریہ دہ کرتا ہوں بھگوان نے وہاں سے اس وقت تو اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نہ پیسے تھے نہ آدمی تھے پیسے آج میں نہیں ہے آدمی بہت ہیں لوگ بہت ہیں لیکن اوپر والا ساتھ ہے آج صویرے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کہاں سے کہاں آگئے تو اس کا مطلب اوپر والا کچھ کرانا چاہ رہا ہے ہم سے ہے کی نہیں ہے ہم تو نمیت مات رہے ہیں ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں تھی بھگوان نے وہاں جیرو سے یہاں پہنچا دیا اس کا مطلب اوپر والا کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے اوپر والا کچھ تو ہم سے دیش کے لیے کچھ تو کرانا چاہ رہا ہے آج اس خوشی کے موقع پہ منیش جی کی اور جین صاحب کی بڑی یاد آ رہی ہے وہ بھی اگر ہوتے تو ہماری خوشی میں اور چار چاند لگ جاتے وہ سنگھرش کر رہے ہیں دیش کے لیے ہم سب کے لیے اس وقت دیش کی ساری راشتر ویرودھی طاقتیں جو اس دیش کا بھلا نہیں چاہتی جو اس دیش کی ترقی نہیں چاہتی وہ ساری طاقتیں مل کے عام آدمی پارٹی کا ویرودھ کر رہی ہیں منیشس ہو گیا کیا کیا کسور ہے کل میں ایک ادھاٹن کرنے گیا تھا ایسٹ وی نودھ نگر میں ایک سکول میں سرکاری سکول ہے سرکاری سکول ہے اور اس میں فرنچ پڑھائی جاتی ہے جرمن پڑھائی جاتی ہے سپینش پڑھائی جاتی ہے جیپنیز پڑھائی جاتی ہے میری پڑھائی ہسار کے سب سے بڑے پرائیوٹ سکول میں ہوئی تھی ہمارے سکول میں بھی یہ ساری چیزیں نہیں پڑھائی جاتی تھیں بڑے بڑے پرائیوٹ سکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی آج دلی کے سرکاری سکولوں کے اندر وہ شکشہ دی جاتی ہے تو منیش سیسودیا کا کسور تھا کہ اس نے گریبوں کے بچوں کو سپنے دیکھنے سکھائے کہ سپنے دیکھو بڑے بڑے سپنے دیکھو ان کو پورا کرنے کا جذبہ رکھو یہ کسور تھا منیش سیسودیا کا پچھتر سال سے گریب کا بیٹا گریب رہ جاتا تھا کیونکہ اچھی شکشہ نہیں ملتی تھی ان کو اس نے سپنے دیئے ان کے سپنوں کو اس نے پر دیئے اور یہ ساری راشتر ویدھور ویروڈی طاقتوں نے مل کے منیش سیسودیا کو جیل کے اندر ڈال لیا جین صاحب کا کیا کسور تھا ان کا کسور تھا کہ اگر اس دیش کے اندر کوئی بھی پیدا ہو اس کو اچھا علاج ملنا چاہیے یہ چاہے گریب ہو چاہے امیر ہو گریب آدمی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رولے گا وہ کوریڈور میں پڑھا رہے گا اس کو دوائی نہیں ملے گی اس کو علاج نہیں ہوگا اچھا علاج کرائیں گے سب کا اچھا علاج کرائیں گے سرکار کرائیں گے علاج اچھا یہ کسور تھا ستندر جان کا اس نے سپنا دیکھا تھا دیش کے لیے ساری راشتر ویروڈی طاقتوں نے مل کے اس کو بیچارے کو جیل کے اندر ڈال دیا لیکن بیچارہ نہیں ہے وہ بھگت سنگھ کا چیلا ہے تو یہ ساری راشتر ویروڈی طاقتیں عام آدمی پارٹی کو روکنا چاہتی ہے لیکن اوپر والا ہمارے ساتھ ہے کسی کی ہمت نہیں آئے میں ہمیشہ کہتا ہوں no one can stop the idea اس پوری یلترے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت قربانیاں دی بہت سنگھرش کیے ہمارے بہت ساتھی ہیں جنہوں نے خوب ڈنڈے کھائے آپ نے بھی کھائے اچھے یہ کوئی نے بیڈ پہ تھے فریکچر ہو گیا تھا بہت ڈنڈے کھائے جیل گئے بہت لوگ جیل گئے ہماری سنتوش کولی شہید ہو گئی ہمارے ساتھ میرا سانیال جی ہوتی تھی بپن کر کے ایک لڑکا تھا پنجاب میں چناو میں پرچار کے دوران اس کا ہارٹ ٹیک ہو گیا اور بھی ایسے کئی لوگ ہیں جن کو ہم نے اس یاترہ کے دوران کھویا ہے آج اس موقع پہ ہم ان سب کو یاد کرتے ہیں اور بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ان سب کو شانتی دے ان کی آتما کو شانتی دے اپنے شری چرنوں میں ان کو ستھان دے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سنگھرش کیا اپنے پریوار نوکری کرتے تھے اچھے اچھی نوکرییں چھوڑ کے آ گئے کیونکہ ان کو انہوں نے سب نے سپنا دیکھا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب دیش کے اندر اچھی شکشہ ملے کی وہ سب پڑے خوش ہیں کہ دلی کے اندر اب پنجاب کے اندر جس طرح سے موڈل گورننس کا بنایا جا رہا ہے ان کے سپنے پورے ہو رہا ہے بہت لوگوں نے سنگھرش کیا ہے اور آج ٹائم ہے اپنی آئیڈولوجی کو یاد کرنے کا اپنی وچاردھارہ کو یاد کرنے عام آدمی پارٹی کی وچاردھارہ کے تین ستمب ہیں یاد ہے نا سب کو یاد نہیں ہے تین ستمب ہیں کٹر ایمانداری مر جائیں گے دیش کے ساتھ گھردھاری نہیں کریں گے بہیمانی نہیں کریں گے ایک ٹائم کی روٹی کم کھا لیں گے لیکن بہیمانی نہیں کریں گے بہیمانی کا پیسہ گھر میں نہیں آئے گا کٹر ایمانداری دوسرا ستمب ہے کٹر دیش بھکتی دیش کے لیے جرورت پڑے گی تو جان حاجر ہے پھانسی پہ چڑھ جائیں گے اور تیسرا ستمب ہے انسانیت انسان کو انسان سمجھنا ہے ان لوگوں کی طرح گنڈا گردی نہیں کرنی ہے گنڈا گردی ہماری بچار دھارا نہیں ہے ان کی ہو سکتی ہے انسانیت انسان کے لیے کچھ بھی کرنے کی جرورت پڑے انسان کو انسان سے محبت کرنی ہے ہم گاتے ہیں نا انسان کا انسان سے ہو بھائی چارہ اور سفل سرکار چلائی جا سکتی ہے ہم نے ثابت کر دیا کہ سفل سرکار تو ایمانداری سے ہی چلائی جا سکتی ہے بے ایمانی سے سفل سرکار نہیں چلائی جا سکتی ہے تو جیسا میں کہہ رہا تھا بھگوان ہم سے کچھ کرانا چاہ رہا ہے ہم سب کا سپنا ہے کہ بھارت دنیا کا نمبر ون دیش بنے میک انڈیا نمبر ون اور ہمارا دیش بن سکتا ہے نمبر ون ہمارے دیش کے اندر کشمتہ ہے لوگوں میں کشمتہ ہے اور شاید بھگوان یہ چاہتا ہے کہ یہ بھگوان کی بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش تو یہ ہم آدمی پارٹی والے ہی بنائیں گے یہ کام ہمارے ہاتھ سے ہی کرانا چاہتا ہے دیش کی راجنیتی کے اندر راجنیتی کو ایک نئی دشا دی ہے ابھی تک جب بھی یہ لوگ چناہ میں آتے تھے کیول اور کیول گنڈا کر دی گالی گلوچ اس نے اس کو گالی دے دی اس نے اس کو کچھ کہہ دیا ٹی وی والے آتے تھے انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بولا آپ کو کیا کہنا ہے ارے بولنے تے کیا ہم کو کیا لے نہ دے کسی نے کیا کہا ہے بس یہ ہی چلتی تھی راجنیتی اس نے یہ بولا آپ کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے جاتی کے نام پہ دھرم کے نام پہ پہلی بار ان سب کو سب سے بڑے نیتا کو ایک فرجی کلاس میں لے جا کے بٹھا دیا ہم لوگان ہے وہ پتہ نہیں اصلی سکول میں گئے کی نہیں گئے لیکن اس جندگی میں ان کو ایک دن اصلی سکول میں بھی بھی بھیجیں گے پہلی بار دیش کی راجلیتی میں سکولوں کی بات ہونے لگی ہے جہاں ہم جاتے ہیں جناب لڑنے وہی پہ ساری پارٹیاں سکولوں کی بات کرتی ہے اسپتالوں کی بات کرتی ہے محلہ کلینک کی بات کرتی ہے سن کے اچھا لگتا ہے یہی تو نیچے یہ راجلیتی ہے اصلی راجلیتی تو یہی ہے کہ سکول کی بات ہو راجلیتی پانی کی بات ہو بجلی کی بات ہو اب ساری پارٹیاں کہتی ہے بجلی فری دے دیتی نہیں ہے کہتی تو ہیں کہ الوا تو دیا سب سے امیت شاہ جی نہیں بھی ایک میرے کو یاد ہے کہیں بولا تھا ویسٹ بنگول میں جا کے بولا تھا ہماری پارٹی کی سرکار بنی تو اتنے یونٹ بجلی فری کہ الوا سب سے دیا کروا بھی دیں گے سب لوگوں سے دینے بھی سب سے دیا کریں گے سب سے دیا کریں گے سب سے دیا کریں گے